بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا گاؤں ہے دوبارہ پڑھتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے یہ میرا گاؤں ہے تصویر نمبر دو کو گھر سے دیکھیں اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں میری ایک بکری ہے میری ایک بکری ہے وہ میں میں کرتی ہے وہ میں میں کرتی ہے دوبارہ پڑھیں میری ایک بکری ہے وہ میں میں کرتی ہے تصویر نمبر تین کو اور سے دیکھیں اور پڑھیں میری ایک گائے ہے میری ایک گائے ہے وہ مون مون کرتی ہے میری ایک گائے ہے وہ مون مون کرتی ہے اب صفحہ نمبر پچپن پہ دی گئی تصویر نمبر چار کو گھر سے دیکھئے اور پڑھیں میری ایک بطخ ہے وہ کین کین کرتی ہے میرا گاؤں پیارا ہے میرا گاؤں پیارا ہے میری بکری گائے اور بطخ پیاری ہیں میرا گاؤں پیارا ہے میری بکری گائے اور بطخ پیاری ہیں اب ہم صفحہ نمبر پچپن پہ دی گئے سرگرمی کو حل کریں گے ابھی ہم نے جو سبق پڑا میرا گاؤں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس سرگرمی میں آپ نے دروست الفاظ کا انتخاب کر کے ان پر دائرہ بنانا ہے جو ہمارے پاس سرگرمی ہے وہ ہے دائرہ بنائیے دائرہ بنائیے میرا نام ہے عبداللہ شان اس سبق میں جس لڑکے کا ذکر ہوا ہے اس کا نام عبداللہ ہے اس پر سرکل بنایا گیا یعنی دائرہ بنائیے گیا ہے جو دروست لفظ ہے وہ ہے عبداللہ اگلا جو جملہ ہے ہمارے پاس بکری کرتی ہے مو مو میں میں آپ کو پتا ہے اس سبق میں بھی آپ نے پڑا کہ بکری کیا کرتی ہے میں 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 پہ ہم نے دائرہ بنانا ہے اگلا جو جملہ ہے وہ ہے گائے کرتی ہے میں میں مو مو گائے مو مو کرتی ہے ہم مو مو لو سپیار دائرہ بنائیں گے اگلا جو جملہ ہے ہمارے پاس وہ ہے بتخ کرتی ہے کیا کیا میں میں بتخ کیا کرتی ہے کیا 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 پہ ہم نے دائرہ بنانا ہے میرا گاؤں ہے پیارا نام میرا گاؤں ہے پیارا یا نام میرا گاؤں ہے پیارا یہ ہم نے سبق و مدے نظر رکھتے ہوئے سرگرمی کو حل کیا جو کہ ہمارے پاس تھی دائرہ بنائی ہے اس سرگرمی کو ہم نے حل کیا آپ نے بھی سبق میرا گاؤں یاد کرنا ہے یعنی اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس سرگرمی کو حل کرنا ہے